چلتا رہوں گا پت پر تو چلنے میں ماہر بن جاؤں گا یا تو منجل ملے گی مجھ کو یا پھر ایک اچھا مسافر بن جاؤں گا دوستو کسی بھی مقام پہ پہنچنے سے پہلے وہاں تک پہنچنے والا جو مسافر ہوتا ہے اس نے اس سفر کے دوران کتنی مسکلوں کا سامنا کیا ہوتا ہے وہ انسان خود ہی جاتا ہے آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنی جندگی میں سفلتا حصل کرنے سے پہلے پل پل اتنے امتیحانوں سے گجرا ہے وہ انسان کہ آپ یقین نہیں کر پاؤ گئے دوستو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ افغانستان کے کابل میں ایک پتی پتنی رہا کر دیتے دوستو ان کے گھر پہ تین بیٹوں کا جنمہ ہوا اور تینوں بیٹے آٹھ سال کے ہوتے ہی ایکسپائر ہو جاتے تھے ان کا انکار ہو جاتا تھا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بھومی جو ہے یہ دھرتی ہے جو شاپیت ہے جو میرے بچوں کو کھا جاتی ہے کہ کوئی بھی بچہ آٹھ سال کا ہوتا ہے تو اس کے آٹھ سال کے ہوتے ہی اس کے ڈیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ جمین چھوڑ دینی چاہیے تو اس فیملی نے وہ جمین چھوڑ دی اور اپنے ایک سال کے بیٹے کو لے کر مومبائی آ گئے مومبائی میں آ کر وہ ایک جھوپڑ پٹے میں رہنے لگے پتا جی کچھ خاص کام کرتے نہیں تھے زیادہ کچھ پریوار کی آئی تھی نہیں جو کچھ بھی تھوڑا بہت مل جاتا تھا اس میں گجر بسر کر لیتے تھے یہ چیز جب اس پتی پتنی کے دوران یہ جو آرثک پرابلم تھا فینانشل پرابلم کے بارے میں جب اس عورت کے پتا جی کو پتا چلا تو انہوں نے آ کر بولا کہ اگر جو انسان اپنے فیملی کا گجر بسر نہیں کر سکتا ہے اس انسان کے ساتھ رہنا یہ کسی بھی عورت کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے تم اس سے الگ ہو جائے پتا جی کے کہنے پر اس پتنی نے اپنے پتی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں الگ ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے ایک سا کے بیٹے کے ساتھ وہ عورت کماتی پورا جیسے ایک بہتی پیچھڑے علاقے میں رہنے لگی جو ایک اچھا علاقہ نہیں مانا جاتا ہے وہاں پہ کسی بھی اکیلی عورت کے لیے رہنا سیف نہیں تھا پھر بھی وہ رہ رہی تھی کافی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے پر اکیلی عورت ہیں یہ جانا تو پھر سے اس کے پتا جی نے بولا کہ اکیلی عورت کا یوں رہنا ٹھیک نہیں ہے تو دوسرا نکاح کر لے اس عورت نے دوسرا نکاح کیا اور وہ جو ایک سال کا بیٹا تھا وہ کچھ بڑا ہوا پانچھے سال کا ہوا پر وہ اپنے خود کے باپ سوتیلے باپ اور ماں ان تینوں کے جھگڑے کے بیچ میں پیس کرے گیا دوستو سوتیلہ باپ بھی کچھ خاص کماتا نہیں تھا جو پرابلم پہلے تھے وہی پرابلم اب بھی وہی پہ تھے بیٹا بڑا ہو رہا تھا جو سوتیلہ باپ تھا وہ اس چھوٹے سے بیٹے کو ٹورچر کرتا تھا اور بولتا تھا کہ تُو اپنے خود کے باپ کے پاس سے پیسے لے کر آ اور اپنا گجر بسک کر وہ چھوٹا سا چھے سات سال کا بیٹا کماتی پورا سے چلتے ہوئے جہاں پہ اس کا اریجنل باپ رہتا تھا وہاں تک پیدل چلتے ہوئے کئی کلومیٹر جاتا اس کا اریجنل باپ بھی کچھ زیادہ امیر نہیں تھا پیسے والا نہیں تھا وہ بھی روز کما کر روز کھاتا تھا ایسا ہی تھا پر اگر بیٹا کچھ مانگنے آتا ہے تو اس کو خالیات نہیں بیچ سکتے تو اس کا خود کا باپ کچھ بھی جگار کرتے کرتے ہوئے ایک دو روپے دے دیتا تھا وہ ایک دو روپے لے کر وہ لڑکا پھر سے جتنا چل کے گایا ہو اتنا چل کے واپس گھر پہ آتا تھا اور گھر پہ آتے آتے جو بھی راشن جھروری ہوتا تھا آٹا چاول وہ سب لے کر گھر آتا تھا اور پریوار دو روٹی بنا کر کھاتا تھا پر یہ جو لڑکا ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک خاص بات تھی اوپر والے نے اس کو ایک نعمت بکشی تھی دوستو کہ وہ اتنی مفلیسی میں بھی اتنی تقلیف میں بھی اگر کسی کو دیکھ لیتا تھا تو اس کو اتنا اچھی طرح سے observe کرتا تھا اور اس کا copy کرنے کا try کرتا تھا کہ چلو کوئی اگر اچھی بات بولتا ہے تو وہ جس طریقے سے بولتا ہے اس کی نقل کر کے اسی طریقے سے وہ بات بولی جائے اگر کوئی اپنے وہاں پہ باجار میں کوئی بنیا ہو یا کوئی اگر کوئی سامان بیچنے والا ہے اگر وہ جس لحظے سے بات کرتا ہے اسی طرح سے بات کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو practice کرتا تھا اور دوستو آپ جان کے حیران رہ جاؤ گے کہ یہ practice وہ بندہ کہاں کرتا تھا رات کو اندیرے شمشان میں دو قبر کے بیچ میں چھوپ کر وہ پورے دین جتنے لوگوں کو اس نے observe کیا ہوتا ہے ان سبھی کی الگ الگ آوازوں میں وہ mimicry کر کے practice کر کے بولنا شروع کرتا تھا اس کی عمر آٹھ سال کی ہو گئی تھی وہ ہر روج ایسا کرتا تھا تو وہ جو قبرستان تھا وہاں پہ آنے جانے والے لوگ یا وہاں پہ رہنے والے لوگ کو پتا تھا کہ یہ لڑکا ہر رو جا کر ایسے بولتا ہے اور کچھ لوگ اس کو پاگل لڑکا سمجھتے تھے اب دیکھیں قسمت اگر آپ کی قسمت میں اگر کچھ لکھا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے ایک بار یوں موہا کہ کسی ایک ناٹک کے لیے ایک آٹھ سال کے لڑکی کو تلاشا جا رہا تھا اور اس دوران اس کو جو قبرستان میں جو لوگ observe کر دیتے انہوں نے کہا کہ ہم ایک لڑکی کو جانتے ہے جو بہت اچھی طرح بول لیتا ہے پر وہ پاگل ہے یا کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم جس کو بھی ضرور تھی اس type کے character گئے انہوں نے یہ decide کیا کہ کیوں نہ آج رات کو چھپ کر اس لڑکی کا جو بھی dialogue delivery کا کام ہے وہ دیکھا جائے پھر سے وہ لوگ چھپ گئے وہ اں پہ جا کر دیکھا تو پھر رات کو یہ لڑکا آ کر پورے دیر اس نے جو observe کیا ہے الگ لوگوں کی بھولنے کے انداز میں وہ وہ وہاں پہ بھولنے لگا ان لوگوں نے سنا یہ لوگ کافی impress ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ ٹوچ مر کر دیکھا کہ یہ لڑکا کون ہے لڑکا گھب رہ گیا پر ان لڑکے سے بات کی اور بھولا اپنے کرو کے ایک میمبر کو کہ اس لڑکے کو لے کر ہمیں اس کو رول دینا ہے دوستو یہ باتیں جب چل رہی تھی لڑکے کے مالی حالہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو پڑھائے میں اچھا تھا پر وہ پڑھائے چھوڑ دینے کا سوچ رہا تھا کیونکہ پریوار کو اس کی پڑھائے لکھائے کا خرچ نبھانے کی تاکر نہیں تھی اس وجہ سے وہ پڑھائے چھوڑنا چاہتا تھا آٹھ سال کی عمر میں ایک بار اس نے یہ چھوڑ دیتا ہوں اور میں کل سے کسی فیکٹری میں جا کر مجدوری کروں گا دوسرے دن وہ تیار ہو کر سکول میں جانے کی بجا ہے وہ فیکٹری میں کام کرنے نکل رہا تھا اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ سکول نہیں کہیں اور جا رہا ہے اس کو روکا اور کچھ ہے تو کہاں جا رہا ہے اس لئے میں عرصے کمرہ شروع کرنے والا ہوں اور مجھے پڑھائی چھوڑ دی نہیں تب اس کی ماں نے اس کو ساتھ میں بیٹھا کر بتایا کہ تو جیدہ سے جیدہ کیا کھوالے گا روپیہ دو روپیہ پاش روپیہ اس سے ہماری گریبی دور ہونے والی نہیں ہے مگر تو کچھ سال دل لگا کر پڑھ لے تو کچھ سال دل لگا لیا کہ پڑھائی نہیں چھوڑی اب جو ناٹک کی بات کرے اس میں پرنس کا رول تھا اس نے پرنس کا رول کیا اور اس رول کے اندر اس کی ڈیلیوری اور اس کا سٹیج اپیرینس اتنا بڑیا تھا کہ وہ ہر کسی کے دل میں بس گیا کہ اس لڑکے میں پڑھائی چھوڑ دینے والا تھا پر اس کی ماں نے بھولا کہ پڑھائی ایسے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہماری گریبی دور کرنی ہے تو تیری پڑھائی ضروری ہے وہ لڑکہ انجینئر بنا جب انجینئر کر دی اس نے پھر اس کے پاس کوئی کام دندہ نہیں تھا نوکری نہیں تھی آگے جا کر کیا کروں گا وہ کوئی راستہ نہیں تھا پر وہاں پہ انجینئر 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 بھی اس نے اپنی ایکٹنگ کا پیشن تھا وہ چھوڑا نہیں وہ ایکٹنگ کرتا رہتا تھا اور وہاں پہ آتے ہوئے لوگ اس کے ڈائیلوگ ڈیلیوری اور ایکٹنگ کو میں اس ایکٹنگ میں جو اس کو خدا نے دیا تھا وہ اس کے اندر ایبیلیٹی تھی وہ وہاں پہ سٹیج پر جا کر اور نکھر جاتی تھی دوستو اب جب یہ کالیج ختم کر کے اپنے کالیج کی سیڈیو پہ بیٹھا ہوا تھا تب اس کالیج کے پرنسپل وہاں سے گجر رہے تھے انہیں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے مایوس سے اس کے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے آگے future نہیں اس لئے یہ بیٹھا ہوا ہے اس پرنسپل نے اس کو پوچھا کہ ابھی دو تین مہینے کے لیے ہماری کالیج کے ایک پروفیسر ہے وہ absent رہنے والے وہ وہ ڈیوٹی میں نہیں آنے والے ہیں تو کیا اس دوران تو بچوں کو پڑھا لے گا اس نے تورنت ہامی بھر دی کیونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور کام کی تلاش میں تھا پڑھانا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ کچھ پیسو کی آمدنی بھی ہو جائے دوستو وہ پاس ڈیمانڈ کر کے پڑھنے لگی دوستو ساتھ میں اس کا ایک ناٹک تاش کے پتے بہت ہی پھمس ہوا تھا اس دوران میں اور کسی نے اس کے بارے میں دلیپ کمار صاحب کو بات کی دلیپ کمار صاحب سے بات کی کہ وہ بچہ ہے انجینرنگ کولیج کا جس کا ایک play ہے تاش کے پتے اور وہ اتنا خوبشورت ناٹک ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو پوری جنگی اس ناٹک کو نہیں بھول پائے گا ایک بار یہ اپنی کلاس میں پڑھا رہا تھا تب اس کا پیون بھاگتے بھولا نے آیا کہ آپ کے لئے کسی کا فون آیا جس کوئی اتنا جانتا پہچانتا نہیں تھا یا اس کے جانے پہچان رکھنے والا کوئی تھا نہیں یا پھر اس کو کوئی فون کرنے والا بھی نہیں تھا اس دوران اس کی کالج میں کسی کا فون آنا تو سرپرائز ہو گیا کہ مجھے کون فون کرے گا وہ جہاں پہ فون رکھا ہوا تھا گیا پرنسیپال کی آفیس میں تو پرنسیپال کو اس نے پوچھا کہ کس کا فون ہے تو پرنسیپال بول نہیں پا رہے تھے کہ کس کی کال آئی ہے اس نے 3-4 بار پوچھا پرنسیپال بول نہیں پا رہے تھے انہوں نے اتنا بولا کہ خود دیکھ لیں انہوں پتے کے لیے بہت اچھے بات سنی ہے اور وہ میں دیکھنا چلتا ہوں دوستو اس جمانے کے نمبر ون ہیرو کا کول آ رہا ہے پر اس بندے کے اندر اتنا confidence تھا کہ انہوں نے دھلپ صاحب کو ناٹک دیکھنے سے پہلے 3 شرطے منجور ہو تو ہی ناٹک دیکھ سکتے ہو یہ شرط رکھی وہ شرط ہے کیا تھی دوستو انہوں نے دھلپ صاحب کو بولا کہ اگر ناٹک دیکھنا ہے تو ناٹک شروع ہونے سے پہلے آپ آ جانا ناٹک جب تک ختم نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کو ناٹک سے اٹھ کے جانا نہیں ہے اور اگر آپ کو ناٹک پسند نہیں آتا ہے تو آپ کو ناٹک ختم ہو جانا ہے چھت وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے تو میں سامجھ جاؤں گا کہ آپ کو ناٹک پسند نہیں آیا ہے دلی کمار صاحب نے یہ باتیں مانگ دی پر وہ تاش کے پتے ناٹک دیکھنے کے لئے وہاں ناٹک شروع ہوا اس کے بعد ناٹک ختم ہونے تک دلی کمار صاحب کی آنکھ سے آنسو رک نہیں رہے تھے وہ ناٹک اتنا دمدار تھا دوستو ناٹک ختم ہوتے ہی دلی کمار صاحب نے ہم جس اداکار کی بات کرے اس کو گلے لگا دیا اور ان کو بولا کہ میری اگلی فلم میں میں تمہیں رول دے رہا ہوں دوستو آپ گیس کر سکتے ہوں کس کی بات کر رہے ہم بات کر رہے کادر خان صاحب کے بارے میں کادر خان صاحب ایک ایسی سکشیت ہے ہمارے بولیوڑ کی جنہوں نے بولیوڑ کے اندر ہر قسم کا کردار نبایا ہے دوستو وہ ایک بہت ہی گریب پریوار سے آئے جو میں نے بتایا کہ ایک روپے کے لیے بھی چل کر کئی کلومیٹر جانا پڑتا تھا بہت ساری تکلیفے سے ہی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا کہ ابینے کے بیتاج بہسا دلیب کمار صاحب خود ان کا پلئے دیکھنے کے لیے سامنے سے چل کے آئے اور وہاں سے ان کی جرنیتی شروع آت ہوئی دوستو ان کی ایکٹنگ کی ایکٹنگ کا کیریر تو ان کا شروع ہو گیا کئی فلموں میں کام ملنے لگا چھوٹے موٹے رول کر رہے تھے پر اس دوران کچھ لوگوں نے نوٹس کیا کہ جس انداز سے ڈائیلوگ بولتے تھے ان کی جبان اتنی صاحب تھی اور جب وہ کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے تھے کیمرے کے پیشے ہوتے تھے تب بھی ان کے جو ڈائیلوگ ہوتے تھے ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی دوستو وہ جس انداز سے باتیں کرتے تھے وہ لوگوں کو بہت پسند آتی تھی وہ کسی بھی بات کو ایک الگ نجریہ سے دیکھ کر اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتے کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا یہ بات کہ یہ ایک بہت امدہ اداکار ہے پر بہت اچھا رائٹر بھی ہے یہ بات جوانی دیوانی کے نرمات آپ کے پاس پہنچی انہوں نے قادرخان صاحب کو بلایا اور بلا کہ ہم ایک فلم کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کی سکرپٹ اور تمجھے ڈائلوگ لکھنے چاہے دوستو اس دوران جو بھی ڈائلوگ لکھنے والے رائٹر چھے رائٹر ہوا کرتے تھے وہ ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ لیتے تھے ڈائلوگ لکھنے میں قادرخان صاحب کو بلا کر دوپر میں سکرپ دی گئی کہ یہ سکرپٹ ہے اس کے ڈائلوگ لکھ کر لاؤ اگر اچھے لکھتے ہو تو ہم آپ کو فائنل کر گئے اب بطول ایکٹر انہوں نے کام کیا تھا پر ڈائلوگ رائٹنگ کا کام پہلی بار ملا تھا انہوں نے سکرپٹ لے لی سکرپٹ لے کر وہ نکلے اور وہاں پہ نجدیک میں فوٹبول گراؤن تھا وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے کاغا جو پلم لے بچے فوٹبول کھل رہے تھے ایک طرف ان کا ڈائلوگ رائٹنگ کا کام چل رہا تھا وہ اس میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ بچے کھرتے کھرتے اگر بال مارتے ان کو لگ بھی جاتا ان کے کاغش بکھر جاتے یا کچھ بھی ہو جاتا پر وہ اس میں سے ڈشٹرب ہوئے بینا اپنا رائٹنگ کنٹینو چالو رکھتے اب ڈیریکٹرز نے بولا تھا موڈی بردرز کر کے جو مشہور ڈیریکٹرز نے انہوں نے بولا تھا کہ یہ اب تیار کر کے لے آنا انہوں نے سوچا تھا کہ لڑکا نایا ہے دو چار مہینی لے گا اور اس کے بعد ریلوک لے کر لے آئے پر جس دو پر کو یہ سکرپ دی گئی تھی اسی شام کو دیر شام کو وہ واپس ان کو کام دینے واروں کے پاس پہنچ گئے تب ایک پارٹی چل رہی تھی سب لوگ الگ موڑ میں تھے قادر خاند صاحب پہنچ گئے تو ان کو دیکھ کر ان لوگوں کو لگا کہ اس کو کچھ کام سمجھ نہیں آیا ہے اس کو کچھ سوال کھڑے ہوئے ہوں گے تو یہ آگیا واپس تو انہوں نے بولا کہ بچہ تو کل آنا اگر تجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو ہم کل تمہیں سمجھائیں گے قادر صاحب نے بولا کہ مجھے تو سب کچھ سمجھ آیا گیا ہے پر میں آپ جو میں نے ڈائیلوگ لکھے ہیں وہ بتانے آیا ہوں یہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ جو ڈائیلوگ رائٹر دو تین مہلے لیتا تھا یہ کچھ گھنٹے میں کیسے لکھ آگیا انہوں نے ایسے ہی سننے کے لئے کہ اچھا ٹھیک سنا دو تو کیا لکھ لکھ لائے دو انہوں نے وہاں سے جو ڈائیلوگ بولنا شروع کیا سنانا شروع کیا وہاں پہ جتنے بھی لوگ پارٹی کی وجہ سے الگ موڑ میں تھے سب کا نشہ اُتر گیا اور سب لوگ سوست ہو کر پیٹ گئے ان کو سننے کے لئے انہوں نے جوانی بعد ڈائیلوگ لکھ کر پاس آتی تھی اور اس کے ایک دو مہینے کے بعد جو فلم شوٹ ہونے کے لئے فلور پہ آتی تھی شروع ہوتی تھی وہ ایک ہی ہفتے کے اندر شوٹنگ شروع ہو گیا یہ تھی کادرخام صاحب کی کرشمائی کلم کا نتیجہ انہوں نے سکرپٹ رائٹنگ ڈائیلوگ رائٹنگ اتنی بخو بھی کیا کہ ان کے پاس ایک کے بعد ایک فلم میں آنے لگی ایک طرف بطور ایکٹر بھی کام کر رہے تھے دوسرے طرف وہ بطور رائٹر بھی کام کر رہے تھے دونوں اور کام کر رہے تھے دوستو اس جمانے میں من مہندیسی اور پرکاش مہرہ جیسے نامی ڈیریکٹر جس کو نمبر ون مانا جاتا تھا وہ لوگ کادرخان صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے دوستو ایک بار یہ واقعہ ہوا کہ جب من مہندیسی صاحب کو پتا چلا کہ کوئی رائٹر ہے اور وہ یہ آپ میری ایک فلم کا ڈیالوگ رائٹنگ کریے پھر وہ کوئی چیز ہوئی من مہندیسی صاحب نے بھی یہ مان لیا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا اور یہ پھر سے کچھ سمجھ نہیں کیلئے آیا ہے انہوں نے بولا کہ اگر سمجھ نہیں آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں کسی اور کو کام دے دوں گا کادرخان صاحب نے بولا کہ میں تو کام ختم مگر کے لئے آیا ہوں آپ سن لیجی انہوں نے جب یہ ڈائیلوگز انہوں نے لکھے تھے جب وہ سنا ہے تب آپ یقین نہیں کروگے کہ من مہندیسی صاحب اس ٹائم پہ وہاں پہ ناچنے لگے تھے وہ اپنے آپ کو کابو نہیں کر پا رہے تھی میرا کام اتنی آسانی سے اتنی جلدی اور اتنی اچھی طرح سے کیسے ہو گیا انہوں نے خوشی خوشی پہ پوچھ لیا کادرکان صاحب کہ بول تو کتنے پیسے لے گا اب وہ ایکٹنگ کے پیسے لیتے تھے رائٹنگ کے بارے میں ان کو کچھ خس معلوم نہیں تھا انہوں نے بولا کہ لاشٹ میری جو سکرپٹ تھی اس کے مجھے اکیس ہجار ملے تھے منمون جیسے سب بھس پڑے اور بولا کہ تیرے جیسے اچھے رائٹر کو سیپ اکیس ہجار ملے تھے چل آج میں تجھے ایک اکیس ہجار دوں گا دوستو ایک روپے کے لیے کئی کلومیٹر چل کے جانے والا لڑکا کچھ گھنٹے کے اندر لاکھ روپے کمانے لگا وہ ہے اس کی کلم کی تاکات دوستو یہ ہوا کہ ان کا جب فلمی سفر چل رہا تھا تب ایک اچھی فلم کے اندر ویلن کا بہت ہی سٹرونگ کردار تھا اور وہ نبانے والا کوئی سٹرونگ بندہ چاہیئے تھا تب کادرخان صاحب کی بات کسی نے سامنے رکھی کہ ان کو بطور ویلن ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اور بطور ویلن وہ کافی سکسیسفل رہے دوستو پر ہوا یوں کہ جب وہ شوٹنگ ختم کر کے گھر جاتے تھے تو ان کے بچوں کو اپنے شریر پر کافی گھاو دیکھنی کو ملتے تھے تو اپنے بچوں کو پوچھنے لگے کہ تمہارے شریر پر بار بار اتنے گھاو کیوں لگتے اچھے سکھیل کرو گھان رکھ کرو تب ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمیں یہ کھل کد میں گھاو نہیں لگتے ہے پر آپ جو ویلن کا کام کرتے ہو وہ دیکھتے دوستو وہ بات ان کو اتنی اثر کر گئی کہ اسی پل انہوں نے وہ پہ ایک ڈیسیزن لے لیا کہ آج کے بعد میں ویلن کی رول نہیں کروں گا اور وہ کامیڈی کی عرص چلے گئے دوستو ان کی کامیڈی آپ جانتے ہو کہ جیسے ان کی ایکٹنگ تھی جیسے ان کی سکرپ رائٹنگ تھی جیسے ان کا ڈیالوگ ڈیلیور ایتا اسی طرح سے ان کی کامیڈی بھی بہت ہی سکسس ہو رہی انہوں نے شکتی کبور جی کے ساتھ انہوں نے گویندہ جی کے ساتھ انہوں نے دیویر دھون صاحب کے ساتھ ایک لمبے دور تک کام کیا اور لوگوں کے اتنا منورن جب فلمیں دی ایک کے بعد ایک کہ جو آج بھی اتنی ہی فیموس ہے اتنی لوکریہ ہے لوگ آج بھی اس کو دیکھنا اتنا پسند کر دیا دوستو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ فلم لائن میں مت آنا کیونکہ فلم لائن اتنی سیلپیش آپ کا سیتارہ اسط ہو رہا ہوگا تب آپ ساتھ ہر کوئی چھوڑ دے کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے کوئی آپ کو دیکھنے نہیں آئے اور کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے کیونکہ بہت ہی نامی ہستیوں نے بولی ور میں یہ چیز پہلے بھی کہی ہے دوستو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہنر ہے اور ہم اس ہنر کو جتنا بھی ہو سکے وہ اور اچھا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں تو سفلت آپ کو ڈھونٹی ہوئی آپ کے دروازے تک آ جاتی ہے چاہے آپ کسی قبرستان کی قبروں کے بیچ بیٹھ کر اپنے ہنر کو تراش رہے ہو یا کسی کولیج کے ایک چھوٹے سے پلیٹ ہم کے اوپر آپ ایکٹنگ کر کے اپنے اندر جو ہنر ہے اس کا بیش پرفورم کر رہے ہو تب لوگ آپ کو ڈھونٹتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور یہ ہی بات ہم سب کے دل کو چھوٹی ہے دوستو اور ہمیں بھی ایسے باتیں کرنا بہت پسند ہے اس لئے ہم آپ کے پاس بولی ووڈ دھما لکھے آتے ہیں دوستو میں کیورج آج کادرخان صاحب کی بات لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے اور ہم کادرخان صاحب کو ہمارے دل سے شدہ انجلی دیتے ہے کہ وہ کئی لوگوں کی پریانہ بنے ہے اور کئی لوگوں کو انہوں نے جین کی ایسے مقام پہ ایسی ایسی باتیں سکھائی ہے کہ جو بندہ کبھی نہیں بول سکتا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی میں کیورج آنی آپ سے الوید دالوں گا ہمیں فالو کرتے رہیے ہم فیس بک پہ ہے آلوید آلوید